ہیلو ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشل خان یہاں پر بہت سے بچارے لوگ کھڑیں ہم اسے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہے پیٹرول کیوں مہنگا ہو گئے عوام میں بھگدر مچی ہوئی ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر بات کرتے ہیں مہنگائی باہر بھی ہو رہی کل میری بیٹی آئی کانیدا سے وہ کہتی ہے ابو ادھر بہت مہنگائی ہے پیٹرول بہت مہنگا ہے ادھر ہم پھر کیا کریں جب ادھر مہنگا تو ادھر بھی ہوگا پرداش کرنا پڑے گا آپ کسی شادی آل میں جا کے دیکھیں کسی مارکیٹ میں کسی محل میں جا کے دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی ہے آپ آنٹی آپ مہنگائی کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے دیکھو اگر ابو عمرانفہ روس سے تیل لے رہا تھا کچھ فیسیلٹیز لے رہا تھا تو شاید کچھ فرق پڑتا مہنگائی پہ لیکن اسے اٹھا دیا گیا کیونکہ ہم نے امریکہ کیا گے گھٹنے ٹکے ہیں ان لوگوں نے غریبوں پر انتہا کا ظلم کر دیئے انتہا کا ظلم کر دیئے غریبوں پر جو کہ نہیں ہونا چیئے تھا وہ ظلم ان کے گھر میں لائنڈ نہ آئے نواز شریف کے صاحب عمران صاحب گھر لائنڈ نہ آئے تو ان کے بچے کیسے گرمی میں سوئیں گے ان کو یہ سوچنا چیئے کہ سارا حکومت کیا پیسہ کھا کے آئے ایک لنڈن بیٹھا ہوا عمران صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شاہب ادھر باتیں کر رہے ہیں اور یہاں خدا کے بندوں خود میں پیار ہے محبت ہے ملک سے اپنے لنڈن میں فلیٹ بیچ کے پاکسل میں لے کے ہو آدمیوں میں فیس ٹو فیس بات کر رہوں محمد طارق عزیز ہے کوئی در خوف نہیں ہے موت سے کوئی مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں ان لوگوں نے یہ ظلم کیا آٹھا آٹھ سو پہ توڑا کر دیا آزار پہ کا پانسو گھے کر دیا کوئی عوام کا خیال نہیں ان لوگوں کو ان کو صرف یہی خیال اپنے پیٹھ کا کبر میں کتنے کھا جائیں گے یہ کفر میں ان کو صرف کبر میں اتنی جگہ ملنی ہے یہ بیلڈنگیں نہیں چلنی ہیں وہاں پر حساب چنگیں ان کو ان کو یہ شرم نہیں آرہی ملکوں دولوں پارٹیوں کو گولی مار دی رہی ہیں مران خان کو بھی اور زرزاری کو بھی اور تینوں کو کوئی نئے بندہ آج ہے ایک بابت ہے انہیں جو ظلم کر رہے ہیں دو سو ڈھائی سو تیل کر دیا آٹھا وہ مہنگہ کر دیا چینی وہ مہنگی کر دیا کسی بھی چیز کے اندر کوئی اچھا چیز نہیں نظر آ رہی ہے یہ بیمار ہوتے ہیں لندن چل رہے ہیں بیماری کے لیے کیا یہاں پر انسان نہیں رہتے ہیں یہ شباجری کو نوازری کو مران خان کو سوچنا چیز نہیں ہے کہ وہ لندن بیمار ہوتے جا کے یہ دو جو آپ کے ایشوز ہیں وہ تقریبا پیسے چار سال سے چل رہے ہیں اب حکومت پہلے عمران خان کی تھی اب نواز شریف کی آگئی تو انہوں نے جو ڈیٹس لیے جو آئی ایف ایم سے کرزہ لیا جو کچھ بھی کیا اکنومی کہاں سے کہاں چلی گئی آپ کا ذریعہ مبادلہ ہو گیا آپ کا امپورٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ایکسپورٹ آپ کا ختم ہو گیا ڈالر آپ کا ایک سو دس سے لے کر دو سو تین تک چلا گیا ڈالر کا ریٹ آپ کا دو سو تین روپے پنتالیس پیسے ہے بات یہ ہے کہ یہ سب چیزوں یہ آپ کی اکنومی کی کنٹرول کرنے کہ کچھ مانیٹری پولیسی ہوتی ہے جو آپ کا سٹیٹ بینک کرتا ہے آپ کے جو وزارت ہوتی ہے جو کہ فینس منسٹر ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں ان کی کسی کے بھی جو ہے مانیٹری پولیسی نہیں ہے جب آپ کی کوئی پولیسی نہیں ہوگی تو آپ بجٹ میں زہر سی باتیں آپ چیزوں کا خسارہ ہی دیں گے اور جہاں تک بات ہے عوام کی تو عوام جو ہے نا وہ یہی کر رہی ہے کہ اپنے پوکٹ کے حساب سے جو وہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے سارے چورجے دو سو داس روپے لیٹر پیٹرول ہے پانچ سو روپے دی سواری جو صرف اسی روپے بچ رہا جے پانچ سو روپے دی سواری لان جاننے چار سو ویر پیٹرول لگ جاندہ دسو روپے کتے جائے گا انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے نا تو اگر تو اس سے ملک میں اقتصادی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پٹرولیم پرائسیس تو انٹرنیشنل ہی بڑھ رہی ہیں لیکن اگر نہیں بڑھتی تو پھر پرابلم ہو ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا اور نونلی کی حکومت میں سنا ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں بڑھتی ہیں ملک آگے بڑھتا ہے لیکن پھر بھی ایک مشکل دور سے ملک گزر رہا ہے تو اگر ان کے بجٹ سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے ملک میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے اور ملک میں اقتصادی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں پھر کوئی پرابلم نہیں ہے السلام علیکم سر آج ہم نے بات کرنی ہے آپ سے پیٹرول کے حوالے سے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور اس وقت جتنے بھی سفید پوشت لوگ ہیں میرے تو خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا لیکن آپ اپنی کچھ رائے دیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اس میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس حالات میں پٹرول مہنگا ضرورت زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے کہاں تک انسان گزارہ کرے گا حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچے تاکہ عوام کا کچھ بھلا ہو اور وہ عوام کو بینیفٹ کچھ ملنا چاہیے تاکہ عوام سکون سے اپنی زندگی گزار سکے جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سب ہیں کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے عوام کا کوئی فائدہ نہیں سوچ رہا ہے تو جب تک یہ عوام کا نہیں فائدہ سوچیں گے اور اپنا صرف سوچتے رہیں گے تو یہ نظام نہیں صحیح ہو سکتا پٹرول کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں تھوڑا بہت کہ آپ کتنے پریشان ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے کچھ بتا دیں پٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کسمر جو ہے وہ رینٹ تو دے نہیں رہا لیکن پٹرول آئے دن بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا ہم ہمارے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے خاص کر گئی ہے رکشے والوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لئے تو ہماری تو رائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پٹرول سستہ کریں ساری سب کے لئے بڑا مسئلہ بن رہا ہے امیر گریب کے لئے مسئلہ بن رہا ہے امیر تو چلو سروائیب کر لیتے ہیں لیکن گریب بندے کے لئے بہت مشکل ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے مہنگائی تو دیکھیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے اور کاروبار بھی نہیں سہی طرح سے چل رہے ہیں ایک ریٹی فکس نہیں ہو رہا چیز کا ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور بس وارمنٹ کو چاہیے ریلیف دیں ان کو عوام کو ریلیف دیں بہت زیادہ پریشانی ہے پٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے لہٰذا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس حکومت سے خان خان ہے خان خان ہے ہمارے جان ہے ہماری تو لہٰذا جو ہے نا یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خان کی حکومت چاہیے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف یہ وزیراعظم بدلنے سے ایک صرف کام کر دیں باقی نظام سیدھے ہو جائیں گے بیکاریوں کی حکومت ختم کروا دیں تو آپ مجھے بتائیں یہ حکومت کیسے ختم ہوگی جیسے پہلے خراب ہوا ہے ویسے اب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے ایک راز میں پہلے گیم چینج ہوئی ہے پھر ہو سکتی ہے کرنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام